بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج رب آج ہائی ٹی وی کے پروگرام اے بی ڈیویٹ میں آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں آج ہمارے پاس دو موضوعات ہیں اے بی ڈیویٹ میں گتھوگو کے لیے ایک بلکہ دو نہیں موضوعات جہاں ان کا تعلق پڑاوسی ملک سے ہے میں نام لے سکتا ہوں سے بھارت سے ہے ان دونوں کا ایک تو جناب ہمارے ہاں سیاسی رہنموں بھارت کا نام لیتے ہوئے آپ گھبراتے ہوں گے یہ اپنی اجازت لینا پڑی آپ کو کوئی وجہ ہے سنا ہو کہیں میرے نام لینے سے وہاں کوئی آگ لگ جائے نہیں نہیں ہم نے کوئی اس کی برائی تو کار نہیں رہے اور نہ ہی اس کی اچھا ہی بیان کر رہے ہیں ہم تو وہ وقوع بیان کر رہے ہیں کوئی اسی سٹوریاں بیان کر رہے ہیں جو وہاں میں ہو رہی ہیں اور تو سلسل ساتھ ہو رہی ہیں جناب ایک تو بھارتی ایک سیاستدان جو ہیں ان کے حوالے سے اسٹوری ہے جو بہت بڑا کام کر کے فرار ہو گئے ملک سے اور دوسرا ایک خاتون ہے مسلم خاتون کہ جو دیلی میں پیدا ہوئیں لکھنو میں ان کی تعلیم انہوں نے حاصل کی پی اچ ڈی کی اور پھر وہ امریکہ منتقل ہوئیں تو یہ دو اسٹوریز ہیں جن کو آج ہم نے جو ہے وہ کور کرنا ہے بھارت ایک بہت بڑی جمہوریت کہلاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا ہے مگر وہاں ہم جو تقسیم قبل سے فلمیں دیکھتے تھے دلیب صاحب اور راج کپول ان میں بھی ہم وہ گھنگٹ نکالے ہوئے خواتین ہیروئنز ان کو دیکھتے تھے اور شرم اور حیاء کی باتیں کی جاتی تھیں اور آج کل تو وہ جو ہالی وڈ سے آپ توقع کر سکتے ہیں وہ آپ کو بھارت کی فلموں میں نظر آتا ہے بھارتی ڈراموں میں نظر آتا ہے تو ظاہر ہے ہم تو بھارت نہیں جاتے یہ کلچر ہم ان کا فلموں سے اور ان کی ویڈیوز سے دیکھتے ہیں تو جو سوشل میڈیا پر ہم بھارت کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک ننگا بھارت بن گیا ہے ایک برہنہ ایک اوریانیت سے پور ایک فہاشی سے پور اور ایک اخلاقی طور پر زوال پذیر بھارت کو ہم دیکھتے ہیں اب سیاستدان جو ہیں وہ ہماری زندگی میں بڑا ان کا جو ہے وہ اثر سوخ ہوتا ہے اور ہم ان کو اچھائی کے اور نیکی کے دیوتا مانتے ہیں ہماریاں ایسا ہے بھی آپ کو ہمارے وزیراعظم کو دیکھئے شہباز شریف کو وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو جو خواتین ہوتی ہیں یا جو بچے ہوتے ہیں نوجوان بچے ہوتے ہیں ان کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ایک عزت اور شرافت کا سمبل ہوتے ہیں لیکن بھارت سے خبر آئی ہے کہ ان کا جو ہے وہ سیاستدان جو ہے چار سو خواتین ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پچاس نہیں چار سو خواتین چار سو خواتین کی عبرو ریزی کی ہے ان کی تصویریں بنائی ہیں ان نازک لمحات کی ویڈیوز بنا کر اور وہ جو ہے ان کو بدنام کر کے بھاگ گیا ہے ملک سے فرار ہو گیا کیا سٹوری ہے سری اچھا ایک تو سوال کے درمیان آپ نے ایک زیادتی کی ہے میں نے بھی زیادتی کر دی وہ بھارتی سیاستدان کی طرح سے نہیں اس طرح زیادتی نہیں ہے آپ نے کمپیرزن کر دیا پاکستانی سیاستدانوں کا اور انڈین سیاستدانوں کا یہ کمپیرزن بنتا نہیں ہے دیکھیں میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اب ہمارے وزیراعظم شباز شریف کی یہ جو شہدا کے لوائکین سے جو ملے تھے نو مہی کو وہاں پہ ایک ماں بتا رہی تھی کہ میرا بیٹا اپنی وردی میرے پاس چھوڑ گیا تو کہتاں ماں یہ میری وردی سنبھال لینا تو میں نے کہتاں ماں کہا دیا میں نے بیٹے سے پوچھا کہ یہ وردی میں صندوق میں رکھ دوں یا کنڈی کے ساتھ لٹکا دوں کیونکہ ماں اپنی پاس سنبھال لینا یہ بات سنکتاں کہ وہ بیٹا پھر واپس نہیں آیا وہ شہید ہو گیا تو شباز شریف جب میں نے دیکھی ویڈیوز کے آنسوں سے آنسوں گری اس لئے آپ ایک ایسے بندے سے آپ پاکستانی سیاستدانوں کو ملا رہے ہیں جس نے چار سو خواتین کا ریپ کیا چار سو خواتین کا ریپ اچھا ریپ ایک بھی ہو تو وہ چھپتا نہیں ہے اگر کوئی معذب معاشرہ ہو اس میں ریپ چھپتا نہیں ہے اس نے چار سو خواتین کا ریپ کیا اور پکڑا کیا ہوں گیا ڈاللڈ ٹرمپ وہ چلے وہ معاشرہ ہو رہے ہیں آپ کا یورپ آپ کا امریکہ وہ معاشرہ ہو رہے ہیں ہم جو برسخیر کے لوگ ہیں یہ جو اندوئزم ہے یہ جو ہم مسلمان لوگ ہیں ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو کھینچی نہ تصویر اس کی کہ ان میں ہیروینز ہوتے بھی وہ بڑا گھونگٹ نکال کے اور اس طرح سے ہوتے بھی یہ جو آپ فلموں کا دے رہے ہیں فلم بن جائے ڈراما بن جائے سٹوری بن جائے وہ بات اور ہوتی ہے حقیقت کا دور دا کوئی تعلق نہیں ہم سمجھ رہے ہوتے کہ یہ ہی معاشرہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہی معاشرہ بھارت میں یہ جو چلن نکلایا یہ خواتین کے ساتھ ریپ کا اچھا کتل بھی کر دی جاتی ہیں پچھلے دنوں ایک واقعہ سن کے پڑھ کے میرے رکھنے کھڑے ہو گئے اسی سالہ ایک خواتین اسی سالہ خواتین اس کو لفٹ دینے کے پانے ایک لڑکا لے گیا ویران جگہ پہ اس کے ساتھ ریپ کرنے کے اس کے دادی یا نانی کی عمر کی ہوگی اسے قتل کر دیا تھا وہ اور کتنی غیر ملکی خواتین ایڈیا میں ٹرین کے سفر کے دورا قتل ہو چکی ہیں سیاہ خواتین آتی ہیں ان کے ساتھ ریپ بھی ہوتی ہیں اور پھر ان کو جائے یہ جو واقعہ آپ نے بتایا ہے نا ارجوال ریوانہ ان کا نام ہے یہ سابق وزیراعظم جو دینا ایچ ڈی دیو گوڑا ان کی جماعتی جنتہ دل یہ مودی سرکار کی اتحادی جماعتہ کرناکت میں انہوں نے چار سو خواتین کا ریپ کیا ناظر فلمات کی جیسے آپ نے کہا ان کی تصویریں بنائیں ان کی ویڈیوز بنائیں اور یہ ویڈیوز ایک دو تین دس بیس نہیں ہیں اٹھائی سو ہیں اور دو ازاد قریب یو ایس پیز ہیں انہوں نے کیا کیا جس کے ساتھ ریپ کرتے تھے اس کی ویڈیو بنا لیتے تھے اور اسے بلیک میل کرتے تھے کہ یہ بات کسی کو بتانے نہیں ہے یہ بات تمہارا اچھا یہ کام صرف بیٹے نے نہیں کیا اس کا ایک بڑا باپ بھی ہے جو دیو گوڑا بیٹا ہے اس نے بھی کیا ہے اور لیک کہاں سے ہوا ہے اس کی گھر کی ایک نوکرانی نے یہ بات لیک کی ہے اس کے ساتھ بھی ہوا ہے اس طرح کا بات کئی دفع ہوا ہے ایک سابق کانسلر ہے وہاں خاتون ہیں اب وہ بھی بول پڑی ہیں وہ کوڑ پیش بھی ہو گئی ہیں کہتے ہیں میرے ساتھ تو بتانے کب کا یہ سین چال رہا تھا تو وہ جو خات نوکرانی ہیں جب بیٹے نے کیا اس کے ساتھ پھر باپ نے پھر وہ تنگ آگیا پھر پولیس کو اس نے ریپورٹ کیا پھر جب پولیس نے آئی جب یہ معاملہ چلا کہتے ہیں بات دلی تک پہنچے گی وہ بات دلی تک پہنچ گئی وہ چپ کر کے چور سرگار نے اس کو نکال دیا باہر ہے وہ خود تو چلا گیا لیکن داستان پیچھے چھوڑ گیا بات دلی تک پہنچی اس سے ایک اور بھی بات مجھے جا ہے وہ ایک سوال ذہن میں اُبرا ہے مجھے صاحب ایک خاتون ہیں فبیحہ فضل یہ انڈیا کے شہر دلی میں غالباً پیدا ہوئیں اور پی ایچ ڈی خاتون ہیں پڑھے لکھی خاتون اور پھر وہ امریکہ شیفٹ ہو گئی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا تو کیا انقلاب ہے کیا اسٹوری ہے اس کے پیچھے یہ ایک مسلمان خاتون ہے بھارت کی فبیحہ فضل وہ بتاتی ہیں کہ وہ پیدا دلی میں ہوئی لیکن ان کی تعلیم علیگڑ میں ہوئی کیونکہ ان کے والد پروفیسر تھے اور علیگڑ یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے تھے تو وہیں پہنگر کی تعلیم کمل انہوں نے پی اچڈی کیا وہاں سے اس دوران کی شادی بھی ہوگی اور شادی کے بعد وہ شفٹ ہوگی پھر امریکہ پھر ان کے آن ایک بیٹا پیدا ہوا حلال ان کا نام رکھا حلال جب اس بچے کی عمر چار سال ہوئی تو پھر ان کے تعلیم کی فکر لہا کوئی اچھا وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے بڑے کار کرتے تھے اچھا پہننا اور اچھی تعلیم اچھا ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں پاؤ او جا دوجین ہو اچھا لگے کھاؤ جا تڑے تانو اچھا لگے مطلب ہے کھاؤ من بایا پہنو جاگ بایا جو جب وہ اچھا لگے وہ یہ خاتون یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پرورش ہو رہی تھی اس میں یہ بتایا جاتا تھا اچھی تعلیم اور اچھا کھانا اچھا کھانا اچھی تعلیم کے لئے بڑا ضروری ہے اچھا کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بڑا مہنگا کھانا کھائیں اچھے کپڑوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ برینڈٹ پہنیں صاحب ستھرا دولابا آپ آپ کا سوڑ پہنیں اچھے لگیں لباس شخصیت کو نکھارتا ہے آپ کی شخصیت میں نکھاراتا ہے اور آپ کی گفتگو تعلیم سے زیادہ اجابہ بولتے ہیں مجھے سنتے ہوئے تو بڑا مازہ آتا ہے آپ کا بولنے کا لہجہ آپ کا تلحفظ کی ادائیگی کیوں اس کے پیچھے تعلیم اور اس کے پیچھے اساتذہ اقرام بات کر رہتے ہیں فبیہ فضل وہ جب چلی گئی امریکہ وہ شخص عجرت کر گئی ان کا بچہ جب ہوا ہے چار سال کا تو ان کی تعلیم محسوس ہوئی تعلیم کے لئے اچھے ادارے وہ مسلمان تھی وہاں پہ کہتے ہیں اسلامیک سنٹر تھا وہاں پہ انہوں نے بچے کو لے گئے کہتی وہ جو دن تھانا جو میں گئی ہوں تو میری زندگی میں وہاں پہ نکلا ہوا ہے وہاں سے پہایا کہتی وہاں پہ اسلامیک سنٹر میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہر بندہ اولینڈیر بنا ہوا ہے ہر بندہ اولینڈیر ہے رضاکار بنا ہوا ہے وہ پیسے بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں وہاں پہ جو بھی آرہا ہے جو اس سے خدمت بن پا رہی ہے وہ خدمت کر رہے ہیں کیونکہ میں نے بھی تیر کیا کہ آج سے میں بھی یہاں پہ لوگوں کی خدمت کروں گی وہ ایک پروفیسر ہے وہ ایک پی ایچ ڈی ہے پی ایچ ڈی ہے لیکن وہ خدمت انہیں کیا شروع کی اس نے کہا ہے چونکہ ہم اسلامیک سنٹر میں جب داخل ہوتے تھے نا، تو وہاں جوٹھیاں باہر ہوتا رہا تھے میں نے اہم کے جوٹھیاں سیدھی کرنے شروع کرے کہتے ہیں وہاں کیابیس بڑے ہوتے تھے میں نے جوٹھی اپنی جوٹھی اٹھانی میں جوٹھی تلاشید کرنے ہیں جب وہ بندہ پہر آتے تھے جب وہ جوٹھی و کے جب میں کہتے ہیں پھر میں جیاد رکھنا پڑتا تھا یہ کون سی فیملی ہے ان کی کونسی جوٹھیاں مجاتی رکھی ہے جب وہ بہر آدھے تو وہ جوٹیاں ڈونتے ہیں تو میں ہم کو بتا دی دی کہ آپ کی جوٹیاں یہاں ہیں اپنی جوٹیاں تلاش کر لیں استادوں کی جوٹیاں سیدھی کرنی تو استادوں کی جوٹیاں سیدھی ہم سب کرتے ہیں لیکن کم کی جوٹیاں سیدھی کر رہے ہیں ایک پی ایج بی پروفیرسر ہے اس نے کہتی کہ وہ دن تھا جو میری زندگی میں انقلاب ہے باتیں اور بھی ہیں ان کی لیکن وقت اتنی کلیر اور بے ہمارے پاس کہ ہم یہ پوری تفصیل میں جا نہیں سکتے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جب آپ آجزی اختیار کر لیں گے جب آپ نے آپ کو دوسروں کے لئے وقت کر دیں گے دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہی ہے انسانیت کی خدمت ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے لئے جی رہے ہیں اپنے بچوں کے لئے جی رہے ہیں اور شاید اپنے گھر کے لئے جی رہے ہیں یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے جینا اپنی زندگی دوسروں کے لئے باقت کر دیں اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنے کی ایک ہم نے آج اسٹوری آپ کو سنائی ہے اور یہ اسٹوری آج شامل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس جذبے کو اچھا لیں اس جذبے کو ابھائیں کہ اپنے لئے تو ہر کوئی جیتا ہے میں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے بیوی کے لئے اپنے ماں باپ کے لئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے اپنے دل میں بڑی ہمدردی رکھتا ہوں بڑے جذبات ہیں کہ میں ان کے لئے کچھ کر گزروں لیکن اوروں کے کام آنا دراصل انسانیت کا درس یہ ہے دراصل کہ انسانیت کے کام آئیے اوروں کے کام آئیے وہ جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے یہ نہ دیکھئے کہ وہ کس مذہب سے ہے کس مسلک سے ہے کس فرطے سے ہے اور کس دیس سے بس مدد کیجئے انسانوں کے کام آئیے اگلے پروگرام تک کے لئے عدیل مرزا کو اور نیاز بالم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ اللہ موسیقی 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 موسیقی